اللہ حق کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمہ اللہ پوری فرما رہا ہے کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھی ہیں ایسے کی شان ہی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رفتہ چھوڑ دیتے ہیں کیا تعلق خدا سے ہے ان کا ان سے رشتہ جو توڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رکھ جدر کو وہ مور دیتے ہیں کسے کیا معلوم کہ کتنے ہی امبیاء کرام اور مسلین اعظام آسمان نبوت پر ستاروں کی طرح اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے اور جب ان کی مدت ختم ہوئی تو چھپ گئے لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ آفتاب عالم تاب بند کر آسمان نبوت پر جلوہ کر ہوئے اور ایسے چمکے کہ کبھی دوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس شہر میں اپیدہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی کسرت کے طرف بھی اشارہ ہے شہر اقائد میں ہے کہ کل انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار ہے واللہ عالم ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے آقا تیرے بغیر ہو نہ سکی رو نہ کے چمن فولوں کو لاکھ سجایا بہار نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاتی کونین کی خاتی تمہیں سرکار بنایا انبیاء کرام علیہ السلام دونوں جہانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کا مقاب مرتبہ یہ ہے کہ آپ ان بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں کیونکہ ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو چاند سورج کی روشنی تو پھر بھی محدود ہے کہ چاند رات کو چمکتا ہے اور سورج دن کو اور دونوں زمین اور مقام کو روشنی دیتے ہیں لیکن ماہِ طیبہ اور فیراجن منیرہ کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے وجود باوجود سے فرش بھی چمکے ارش بھی چمکے زمین بھی چمکے اکسمان بھی چمکے مقام بھی چمکے لا مقام بھی چمکے ماہِ عرب کے جلوے اوچھے نکل گئے دنیا میں جتنے بھی بہترین اور اچھے لوگ ہیں آپ ان میں سب سے بہترین اور اچھے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں بہترین خاندان قبیلوں میں بیجا پس میں تم سب سے بہترین ہوں نہ سب کے لحاظ سے بھی حسب کے لحاظ سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دونوں جہاں میں جس کو بھی تم انچا اور بلند شانوالا کہو گے جب حجور علیہ السلام کی عظمت ملاحظہ کرو گے تو یقین کر لوگے کہ یہ تو اس سے بھی اوچھے ہیں بڑا وجد آفری شیر ہے عالی حضرت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء و مرسلین بما اپنی امتوں کے میدان حشر میں جلوہ گر ہوں گے تو میں ایک ایک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا اے میری جان کے مالکوں ایک سوال کا جواب تو دو کہ تم سب امت والے ہو اور ہر ایک کی امت کی امت اس کو نبی کہتی ہے مگر یہ تو بتاؤ کہ جو ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تمہارا نبی بھی ہے یا نہیں سبحان اللہ اس کا جواب سوائے اس کے کیا ہوگا کہ ہاں احمد رضا تیرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ ساری امتوں کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں وہ جس کو خدا نے بڑھایا ہے کوئی اور گھٹانا کیا جانے یا اکرام علیہ وسلم میں صرف ہمارے آقا ہی تو ہیں جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے بس یہی ہمارے آقا کی نشانی ہے کہ چاند کو ٹکڑے کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں اور سنو کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا جلوہ اور اکس بھی ہے ٹکڑے کے لحاظ سے بعض بدنصب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جس طرح تمہارے ذہنوں میں ٹکڑے کا تصور ہے کہ جیسے ڈھاگا وغیرہ کا ٹکڑے ہوتا ہے بھرہ نور اس طرح ٹکڑے ہو سکتا ہے جب نہیں ہو سکتا کہ سمجھ لو کہ ٹکڑے سے مراد جلوہ اکس اور پر تو ہی ہو سکتا ہے تم نے ذکر مصطفیٰ کے اس عطوں کے آگے بند نہیں بان سکتے تم جیسی کئی ایسی چالکیاں کر کر کے فنا ہو گئے مگر حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ جس کو خدا نے بڑھایا ہے کوئی اور گھٹانا کیا جانے